اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی رینج فائنڈر تو کئی جو دوست ہیں جن کو رینج فائنڈر یا ابھی نیو نیو وہ ایر گن کی طرف آ رہے ہیں ایر گن ہنٹنگ کی طرف تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھئی رینج فائنڈر یوز کرنا یا رینج فائنڈر لینا ضروری ہے شکار کے لیے تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں آج ملے گا اور میں ڈیٹیل میں جاکہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو ایر گن لانگ رینج شوٹنگ میں کتنا فائدہ یہ دیتا ہے اور ایون کے کلوز رینج میں بھی آپ کو کتنا فائدہ یہ رینج فائنڈر اس سے یوز کرنے سے آپ کو ایر گن شوٹنگ میں ملتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریسائز شوٹنگ جو ہے مطلب آپ لانگ رینج پہ اگر شوٹ کرنا چاہتے ہیں ایٹی نائنٹی ہنٹر یارڈ پہ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے رینج فائنڈر اس کے بغیر آپ لانگ رینج کے شوٹس بلکل نہیں لے سکتے کوئی لگ جائے تو لگ جائے ویسے رینج فائنڈر کے بغیر لانگ رینج شوٹ کرنا بہت مشکل ہے تو سب سے پہلے جی یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو اس کے اندر جی ایک اپنا ایک کمپیوٹر ہوتا ہے چھوٹا سا جس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے جو یہ نیچے والا گلاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی لیزر اور یہ آئی ریلیف جہاں سے مطلب آئی گلاس ہے جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز بیٹھی ہے تقریبا فرض کریں ففٹی یارڈ بھی بیٹھی ہے تو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے اور اس کی اوپر بٹن دی ہوئے ہیں آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو بالکل شورٹ ٹائم میں جیسے بٹن دبائیں گے آپ کو یہ اندر ہی رینج شو کر دے گا آہ رینج یہ کس طرح شو کرتا ہے آہ اس کے نیچے جو یہ لیزر ہے یہ جیسے بٹن دبائیں گے یہ لیزر آہ بہت سپیڈ سے جیسے کی لائٹ کی سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے آہ لیزر اس آہ ٹارگیٹ کی اوپر لگتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اس کے اندر تو جو آنے جانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کلکولیٹ کرتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ چیز کتنے فاصلے پہ بیٹھی ہے تو یہ ہو گئی جی یہ کس طرح آہ یہ کام کرتا ہے کیسے آج کل وائرس کی وجہ سے نیو رینج فائنڈرز بھی جہاں پہ سٹاک ہے تو وہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے نہ ریویو کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں پرائیسز آپ کو اندازہ میں بتا دیتا ہوں تھرٹین فورٹین تھاؤزنڈ سے لے کر یہ تقریبا سیونٹین ایٹین تھاؤزنڈ تک ڈیفرنٹ کالیٹیز کے رینج فائنڈرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے تو وہ کانٹیک کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ فیل حال ہم نے جو ہے ڈیلیوری سرویس فیل حال کلوز کی ہوئی ہے جیسے حالات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیلیوری سٹارٹ ہو جائے گی اس کا جو فائدہ ہے لانگ رینج وہ کس طرح اس سے آپ لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کس طرح سکوپ کے ساتھ تو وہ آپ کو میں انشاءاللہ ڈیل میں سمجھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو یہ اینڈ تک دیکھیں آپ کو ضرور اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رینج فائنڈر سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ اپنی ہنٹنگ میں امپروف کر سکتے ہیں تو باقی جی سٹارٹ کرتے ہیں میں کیمرہ کلوز اپ لگا دیتا ہوں تو آپ کو تاکہ میں سمجھا سکو جی دوستو تو کیمرہ میں نے کلوز اپ لگا دی ہے تو یہ جی سکوپ کا فار اگزیمپل ایک ریٹیکل ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن اور ڈیفرنٹ شیپ کے ریٹیکل ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے جیسے اگزیمپل اس کو میں نے یہاں پہ بنایا ہے تو آپ کو میں اب یہ گائیڈی کروں گا کہ رینج فائنڈر آپ کو کس طرح صحیح طریقے سے ڈیز کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائد ہے تو یہ جی جو جو دو استو Avoid desapare от اس کو وقت بولتے ہیں اور اس کی پا ددBS یہ لائنڈ دواڈس ہے اس کو Blils بولتے ہیں ہاف effective male dod بھی ہوتے ہیں اس میں فل disputes بھی ہوتا ہے یہ جو سکوپ کا ڈیزائن لائنڈ ہے م постоян habrا د Bell Human اس کے لائنڈ ڈیوٹ گوٹ szy لائنڈída بھیٹیں ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ فاصلہ میر کرنے کے لئے بھی یوز ہو سکتے ہیں اور بلٹ ڈراؤپ اور پوائنٹ آف امپیکٹ کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں تو یہ لیفٹ رائیڈ کے جو ڈوٹس ہوتے ہیں یہ ونڈ ایڈجیسمنٹ کے لئے ہوتے ہیں یا ونڈ ہولڈنگ کے لئے ہوتے ہیں اور اوپر والا جو یہ نیچے والا ہے یہ بھی لانگ رینج پہ جب پہلے ڈراؤپ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں اور یہ کلوز رینج کے لئے اوپر والے جو ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہے آپ کو میں اب آسان لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں کہ فرض کریں آپ کی جو سکوپ ہے وہ ففٹی یارڈ پہ زیرو ہے تو ففٹی یارڈ پہ زیرو ہے تو وہ بلکل کروس میں ہونی چاہیے مطلب ففٹی پہ فرض کریں زیرو ہے تو آپ نے فیلڈ میں جب شکار کر رہا ہے تو آپ نے رینج فائنڈر سے چیک کرنا ہے کوئی برندہ بیٹھا ہے ففٹی پہ تو پھر آپ نے بلکل اس کو کروس میں رکھ کے ہی ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ فرض کریں فیلڈ میں ہے اور کوئی برندہ جو ہے وہ سیونٹی یارڈ پہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی میں اگزمپل دے رہا ہوں سیونٹی یارڈ پہ بیٹھا ہے لیکن آپ کو رینج فائنڈر کے بغیر یہ نہیں پتا چل سکتا ہے کہ وہ کتنے یارڈ پہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو رینج فائنڈر اس کے لئے چاہیے آپ نے رینج فائنڈر سے کلک کرنا ہے اور رینج اس کی معلوم کرنی ہے تو وہ سیونٹی فائی ویارڈ پہ بیٹھا ہے تو سیونٹی فائی ویارڈ کا جو ڈاٹ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سکوپ کا جو ڈاٹ ہے مطلب سیونٹی فائی ویارڈ پہ یہ ڈاٹ ادھر پیلٹ ہے ٹھو رہا ہے اور کوئی چیز اگر ایٹی پہ بیٹھی ہے تو فرض کریں یہ ڈاٹ ایٹی فائی ویارڈ پہ فرض کریں نائنٹی فائی ویارڈ پہ یہ کر لیں اور ہنٹرڈ پہ یہ کر لیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہر جو نیچے والا ڈاٹ ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ رینجز کے لیے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر رینج فائی ویارڈ نہ ہو تو آپ کو پہلے تو پرندے کی رینج کا نہیں پتا چلے گا ٹارگٹ کی رینج کا نہیں پتا چلے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ڈاٹ آپ نے رکھ کے فائیر کرنا ہے تو سیمپل یہ ہے کہ آپ کی گن ففٹی یارڈ پہ زیرو ہے آپ نے رینج فائی ویارڈ یوز کرنا ہے پرندہ بیٹھا ہے سیونٹی فائی ویارڈ پہ آپ نے یہ ڈاٹ یوز کرنا ہے میں اگزمپل دے رہا ہوں ایٹی فائی پہ بیٹھا ہے آپ نے یہ ڈاٹ یوز کرنا ہے نائنٹی فائی پہ بیٹھا ہے آپ نے یہ ڈاٹ یوز کرنا ہے ہنٹر پہ بیٹھا ہے آپ نے یہ ڈاٹ یوز کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا ہے کہ کون سا ڈاٹ کون سی رینج پہ گن ہٹ کرے گی کیونکہ یہ ہر گن کا ہر سکوپ کا ڈاٹ اور اس کی گن کی ویلاسٹی کے مطابق ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کو اس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس جب رینج فائنڈر ہوگا تو آپ نے سٹارڈ میں بلکل پہلے پہلے آپ نے سکوپ کو ففٹی پہ زیرو کر دینا ہے ففٹی پہ آپ نے چیک کر کے ٹارگٹ رکھے ادھر بلکل سکوپ کو کراس میں زیرو کر دینا ہے پھر آپ نے یہ ہے کہ سکسٹی فائیو پہ فرض کریں یہ جو پہلا ڈاٹ ہے یہ سکسٹی فائیو اس کو ہم اندازن بول دیتے ہیں تو آپ نے سکسٹی فائیو پہ کوئی ٹارگٹ رکھنا ہے پیپر ٹارگٹ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سکسٹی فائیو پہ کون سا ڈاٹ لگ رہا ہے پھر ایسی ہی آپ نے سیونٹی فائیو پہ ٹارگٹ رکھنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ڈاٹ لگ رہا ہے ہاف ڈاٹ لگ رہا ہے فول ڈاٹ لگ رہا ہے جو بھی وہ آپ نے نوڈ کرتے جانا ہے تو اس طرح یہ ہوگا کہ جب آپ آپ نے ڈیفرنٹ رینجز پہ آپ کو ہٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گن کہاں پہ ہٹ کری ہنڈر پہ جب ہٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈاٹ ہی لگ رہا ہے یا یہ ڈاٹ لگ تو آپ نے اسی طرح کے ایک اپنی سکوپ کا ڈیزائن بنا کے آپ نے یا تو یاد کر لینا ہے کہ فلان ڈاٹ پہ فلان رینج فلان ڈاٹ لگتا ہے یا پھر آپ کو اس طرح کا ایک ڈیزائن اس کو کٹ کر کے آپ ادھر چپکا بھی سکتے ہیں اس سے یہ آسانی ہوگی آپ کو کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرور نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کہ فرض کر رہے ہیں کوئی چیز بیٹھی ہے ایٹی فائی پہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے اور دے دیکھ لینے کہ کونسا ڈاٹ ہے تو تھرڈ ڈاٹ ہے آپ نے پھر سکوپ میں تھرڈ ڈاٹ ہولڈ کر کے کروس اوپر کرنا ہے اور تھرڈ ڈاٹ پہ آپ نے فائر کر دینا ہے تو اسے یہ ہے کہ آپ کا ایکزیکٹ انشاءاللہ نشانہ لگے گا تو اس سے بھئی آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ رینج فائنڈر کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی رینج فائنڈر کے بغیر آپ لانگ رینج شوٹنگ بلکل نہیں کر سکتے رینج فائنڈر کا ہونا بہت ضروری ہے بلکل کریکٹ رینج یہ لی ہے کیونکہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو کوئی چیز اگر ایٹی فائنڈر بھی بیٹھی ہے تو آپ نے صرف اندازہ لگانا ہے اگر آپ نے اندازہ لگا دیئے کہ یہ جو فاصلہ ہے سیونٹی فائنڈر ہے تو آپ پورا ایک ڈاٹ اس کو مسٹ کر دیں گے کیونکہ آپ نے اگر سیونٹی فائنڈر رکھ دیا تو چیز ایٹی فائنڈر پہ پیلٹ اس کے اوپر سے گزر جائے گا تو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے باقی کیونکہ ایر گن جو ہے اس کی ویلاسٹی جو پیلٹ کی ہوتی ہے بہت جلدی ڈراپ ہوتی ہے پاور اس کی بہت جلدی ڈراپ ہوتی ہے اس لیے یہ مل ڈاٹس ہنڈرڈ پہ اتنا ڈراپ یہ آ رہا ہوتا ہے تو مطلب جیسے کہ دوسری رائیفلز ہوتی ہیں سالٹ رائیفلز ہوتی ہیں ان کا ڈراپ اتنا نہیں ہوتا اکی فورٹی سیون ہے ایم سکسٹین ہے اس کا ایون کے ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ یارڈ تک وہ ایک دو ڈاٹی ڈراپ کرتی ہیں ایر گنڈ کا ڈراپ بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کو رینج فائنڈر بہت ضروری ہے اگر ایر گنڈز کی ویلاسٹی یا پاور زیادہ ہوتی تو آپ کو رینج فائنڈر کتنی ضرور نہ پڑتی ایون لانگ رینجز پہ آپ کو اگر ہنڈرڈ یارڈ پہ آپ کا ایک ڈاٹ ہی پیلٹ کرتا تو آپ کو رینج فائنڈر کی ضرور نہ ہوتی کیونکہ ایر گنڈز کی پاور کم ہوتی ہے تو بہت جلدی پیلٹ کرتا ہے ہنڈرڈ تک تو اس کو آپ کو جو ہے اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ گیپ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں کریکٹ رینج کا ہونا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کریکٹ ملڈاڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے تو انشاءاللہ جو اس طرح کے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں آئی ہوپ آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رینج فائنڈر کا کیا قام ہے کیا مقصد ہے اور کیوں رینج فائنڈر ضروری ہے جہاں تک میرے مطابق بات ہے تو رینج فائنڈر کے بغیر میرے لئے کئی بھی کئی ایکسپیرینس دوست ہیں جو ایکسپیرینس ہیں ہنٹر ہیں ان کے لئے بھی شوٹنگ کرنا ایون لانگ رینج کلوز رینج پہ بھی کافی مشکل ہے تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز اب آ رہی ہیں جو کہ ملڈاڈز ہو گئیں لانگ رینج پہ ہٹ کیسے کرنا ہے بلسٹر کو افیشنٹ ہو گئی اس طرح کی ٹاپکس میں نے نوٹ کر لی ہیں تو وہ جو جو دوست پوچھ رہے تھے تو ان کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ لانگ رینج پہ آپ کس طرح ہٹ کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے لئے آپ کو ضروری ہے چیزیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ سٹارٹنگ میں جن دوستوں کو نہیں پتا تھا تو ان کو میں نے اب یہ سمجھا دیا تو انشاءاللہ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ انشاءاللہ اور بھی موسیقی